نوائم کل ہم من و غم من سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مغلاتی یا سیدتی نوزی سبنی یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت القاہ امیال محمد مجلس اعظام ذکر مقدس عشر مجالس دی قبولیت خاطر صلوات واللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جتنے حاضرین مجلس جتنی آہا جاتو عدی آدامن اچھلے آئے ہو اپنی اپنی دعا مجلس دی قبولیت بانی اشرا پیر اکمل شادی دی تکمید مقاصد اور سیزاد دی بسعاد رزق دی خاطر صلوات واللہ اللہ علیہ وسلم عزاداران امام علیہ السلام اور عزاداری امام علیہ السلام دے تحفظ دی خاطر صلوات واللہ عبادتگاہ بھی ہے مجلس مظلوم مریضہ کی تیشف آداء بھی ہیں حاضرین اچھ مومنین مومنات اچھ جتنے بیمار اور مریض بیچھنک سلوات بیماران دی سہتیاں اہم اور آخری دعا تمام دعاوں اچھوں اہم دعا ہر دکھی شیع دے دکھ دا مدعو دہشتگردی اور بربری یدہ خاتمہ اللہ دی کائنات دی امان دی زمانت اول واخیر مومنی مومنات سنے شیع بھائی مل کے واجبا ایک سلوات امام زمانت ایام سلام اعوذ باللہ امین الشیطان بسم اللہ بسم اللہ امین شیع بھائی مل کے سنے شیع بھائی مل کے سنے شیع بھائی مل کے وصوری قفی کمновawat اللہ امیون 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 اللہ امیون جب واخیر ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسا مٹریل ایک مقدار اچھ ہر انسان دے جسم تے اللہ لائے اور اس دیکھ تخلیق اور کاری گرید انتہا ہے کہ ایک جیسا مٹریل خرب ہا انسان دے جسم تے اللہ کے ایک سچے چھ انسانوں پیدا کیتا لیکن ویکھنا لیں یہ نظرہ حیران ہو گئی ہیں ایک جیسا مٹریل لاکھے خرب ہا انسان دی ایک دی شکل دو جنال نہیں ملن دی تی ایک دا مزاج نہیں ملن دی تا حتیٰ کہ فنگر پرنٹ نہیں ملن دی ایک سلوات مل کے آگے پھر بھی سلوات بہت تو لہٰذا انسان بجسم اللہ نے چار چیزیں خلق کی تا دو قسم دیاں بیماریاں انسان ملاحق ہو سکتی ویسے دی بیماریاں دیر ساریاں نے ذاکری نگاہ نال برا میوانڈ کر سکے ہیں دو قسم دیاں مرزاں انسان ملاحق ہو سکتی کچھ مرزاں جسمانی نہیں کچھ مرزاں روحانی نہیں دین اسلام میرا موضوع ہے اللہ نے اپنے دین جسمانی مرزاں دو علاج رکھے روحانی مرزاں دے علاج رکھے لیکن فرق ہے کہ جسمانی مرزاں دے علاج واسطہ اللہ نے سن ڈاکٹر حکیم دا موتاج کیتے ہیں روحانی مرزاں جللہ نے کسے ڈاکٹر دا موتاج نہیں کیتے ہیں جسمانی مرزاں دی علاج گاہ دا نا ہسپٹل ہے روحانی مرزاں دی علاج گاہ دا نا بارگاہ ایمان بہت مات rabbis جسم لہ لاج کران واسطہ حکیم نو نبز بھی خائے دیئے روح دے لاج کران واسطہ ایمان نو نیت بھی خائے دیئے میرزاں دی علاج انصار اور مہرانا مسلمان تی تنگ نظری اے یا کم علمی اے تعصو بے کہ حقیم سکھ ہے تو اسنو نبض بخالن دے یعنی نبض دا سے آنا ہے سکھ غیر مسلم میں کرسین عیسائی ہندوے اسنو نبض بخالن دے جتو جسم دی شفا مل دیا اتھے سکھا نبض بخالن دے جتے رسول دا پتر تیری رود مفت کر دے اتھے نیت نہیں جسم دیل آج قرآن معالج دا اج تک کسے مریض مذہب نے پوچھا ڈاکٹر صاحب تسے سننی ہو یا شیئے ہو کوئی مریض بخواہ دو جڑا اپنے معالج دا پوچھدہ فپیا کی دا جی تسی تراویہ لے ہو یا ماں کمہ لے ہو کدی کسے مریض نہیں پوچھا ڈاکٹر جی تسی نمازی ہو یا بے نمازی ہو یہ بھی نہیں پوچھا گیا مسلمان ہو یا کافر جتے جسم دا علاج قرآن جاننا ہے اتھے معالج دا مذہب عقیدہ فرقہ نہیں پوچھدہ جتے روح دا علاج ہوں گا اتھے جان لگیں پوچھدہ پھر نیشیہ دی مجلس ہے یا سنیہ دی مجلس ہے آنا چاہیدہ جسم دیاں بیماری اللہ تعداد نے میرے علمیچ نہیں انگیاں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر بہتر سمید ہوئے گا دو چاردے میں نالے دینا شگر جسم دی مرضے ہیپٹائٹس جسم دی مرضے ہارٹ پرابلم جسم دی مرضے سردرد بخار جسم دی مرضے روح دی ہیں مرضان کتنے اگر روحانی مرضان کٹھیاں کرو ہوتے اترہے بڑھن دیاں نے ایک شرک ایک کفر ایک منافقت بہت مہربانی جاں اور اللہ کتنا کریم ہے کتنا اپنے بندے نال پیار کر دائیں اللہ نے انہ تروں روحانی مرضان دا علاج دی نچ فری رکھتے تھے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی پرچی نہیں کوئی جناب کتار نہیں کوئی انتظار نہیں فری نقصہ دی نچ موجود ہے او بندے میلے ضرور توجہ کرنے جیڑی روح رکھتے کیونکہ جیڑی مہنگل کرنا انا مرضان دا تلک انسان دی شرک بھی روحانی مرضے کفر بھی روحانی مرضے ملافقت بھی روحانی مرضے اے وجہ ہے انتروں مرضان دی شناخ دی لیبارٹری نہیں بنی انسان دی لیبارٹری دا تلک جسم نالے روح نال تلک کی نہیں ورڈ دے کسے کونے تھے یورپ دے کسے ترقی یافتہ ملکے جو میں نے بھی خواہ دی کوئی پیمانوں نے بنایا ہوئے پتہ لگے ایسے انسانی شرک کتنی پرسنٹیج کیونکہ روح دیاں معالج پھر کوئی ایوام ہی کر سکتا ہے روح عمرے کہ اس دموالج کوئی علول عمر میں صدقے مجھے میں صلوات بلند وازنال شرک کفر منافق مالک شرک کیسی بیماری ہے فرمائے بہت خطرناک مالک اگر شرک دی مرض آگئی تو پھر فرمائے میں اپنی جنت نہیں جان دیں گا مالک تھوڑا بہت شرک اگر ٹو پرسنٹ ٹین پرسنٹ ہوئے تو ماف ہو جائے گا فرمائے ون پرسنٹ بھی شرک ہوئے تو میں ماف نہیں کرانا مالک بہت خطرناک فرمائے بہت خطرناک اگر شرک دی مرض آگئی تو مار گئی ہوں تو میری جنت اکابل لے گا مالک شگر پیشنٹ جنت جا سکتے ہیں فرمائے ہاں شگر پیشنٹ جنت جا سکتے ہیں شرک پیشنٹ جنت نہیں جا سکتے ہیں مالک کیوں فرمائے ہو سکتے ہیں شگر دی مریض غریب ہوئے اس نے پتہ ہوں میری شگر ہو گئی ہے وہ مر جے میں اس نے ماف کر دیا گا وہ جنت جا سکتا ہے شگر پیشنٹ جنت دے کابل ہیں شرک دا علاج فری میں اس واس دے رکھی متے کل ہوا کہ جی میرے کل پیسے کوئی نہ ہوتے حکیم جی پیسے چوکے ممتے ہیں میرا بندہ ون پرسنٹ بھی شرک لے کیوں میں اپنی جنت رجان دے مالک کی اس دن اس کا علاج کی یہ فرمائے میرا بندہ اس دن بہترین علاجے کہ جی میں سمجھیں شرک میرے اندر آگے اُتھ ہی کھلو کہ فری علاج ایک منٹ نہیں لگے گا دلوں میری توحید نال پیار کریں زبان نال میری وحدنیت اقراض تو لہٰذا میرے سننش یا بھائی تحتر فر کے شرک دور کرناستے پڑے لا الہ سارے نہیں بولیتے فریل اس کہے بولو لا الہ الا اللہ اقرارم باللسان تصدیق بلکر اذا مطلب ایمان مکمل اتاندہ جو دل نہیں چوئے وہ زبان جبار کرو اندر توحید ہے کلمہ نہیں پڑھ دے تو کونی نہ مکمل بسم اللہ شرک دا علاج کی تے لا الہ شرک دور مالک دوسری مرض کفر فرما ہاں اے بھی بہت لینجرس ہے ایدہ مریضی میں جنت نہیں جان گئے مالک ایدہ بھی علاج ہے فرما ہے تے مالک توحیدی نسخہ کفر تے بھی نہ یوز کرنا بھئی تھوڑا توجہ میں کوئی اشارہ کرنا چاہنا میرے اللہ اے توڑے پیار توڑا اقرار توحیدی نسخہ اس تو تے بڑا نسخہ ہی کو نہیں اللہ جی اے لا الہ اللہ لے پڑی کفر تے بھی نہ استعمال کرنا فرمایا صرف میں کافی نہیں میرا مندہ میں عادلہ جو مرضا جدا نے میں نسخے جدا جدا بھی کفردہ علاج میں پیدا کی تے مالک کفردہ کی علاج جس دل میرے نال پیار کی تے اسے دل آمینہ دل نال پیار جس زبان میری تحید اقرار کی تے اسے زبان پاک رسول دی رسالت اقرار کر تو پھر دھوکشانی آلے میرے وطن آلے میرے اللہ کے آلے تہتر کفردہ بچہ نواز تے پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ شرکدہ علاج لا الہ اللہ کفردہ علاج محمد رسول بیان تمام ہوگئے فکر ضرور جبر میرے مسلمان بھئی لمع فکری ترہ مرضان شرکدہ علاج کیتے محمد رسول دست بدستہ میری گزارش اگر روحانی مرض مک گئی یا نے تے کلمہ مکالو اگر ایک مرض ہور ہے تے پھر اگر اس کا تلاش کر لو میں شیعہ میرے آنکھ لاکھ کدھ بھی علی اللہ نہیں پڑھنا نہیں 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 لیکن اے مہربانی کرو پڑھو نجنا پڑھو علی اللہ لیکن منافقت کو علاج تلاش کر لو بھئی مہربانی بھئی مہربانی اس دی شرط ایک تیسری ہستی تلاش کرو جیدہ پیار دنی چے رکھنا ہے جیدہ اقرار زبان کرنا شرط حکیم جی او تیسری ہستی نا اللہ ہوئے نا مصطفیٰ کوئی تُس سمجھے کوئی بولے اللہ دا پیار تیرے شرک دا علاج رسول دا پیار تیرے کفر دا علاج تیسری روحانی مرضہ نام ہے منافقت کوئی ہستی ایسی تلاش کا اگر او نانا بنائے او آدل نہیں اس بنا دیتی پھر تلاش کر لائے نا پڑ علی ولی اللہ کوئی زد نہیں کوئی ساڑھا جگڑا نہیں لیکن کوئی ایسی تیسری ہستی تلاش کر اقرار بل سانوی تصدیق بل شہابہ اکرام رضوان اللہ اللہ پوچھا یا رسول اللہ کہ منافقت کی پہچانے فرمائے علی دی محبت پھر اج تک کول موجود نارف کن نارف المنافق بے بغض علی اسی منافقت دی پہچانے علی دی بغض نار کر علی دی نال لین دی جی اغلا سڑ جی منافقت تیسری مر مالک اس کا علاج فرمائے میرا بندہ اس کا علاج جس دل ساڑھ نال پیار کی اس سے دل نال علی تی یارم پتر نال پیار کر اسے زبان علی دی ولا دی اکرار رہا حق 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 نار حق لہذا اسے پڑھ لے علی ولی اللہ جس دل مند سو بسم اللہ جس دل نہیں مند لیکن اپنی منافقت دا نسخ تیار کر دی اپھر بندے باز یاد مریض ہو بھی نسخ لے لے اجل لا اللہ پڑھ دی مشرق دینے تا پڑھ دینے حفظ مات قدم ایسے واسطے پنج پنج باری اسی روزانہ کم مز کم پڑھ لے لا اللہ دور ایسے واسطے محمد الرسول پڑھ کفر ساڑی حویلی حفظ 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 پڑھ علی ترے روحانی مرضانے تروں دا علاج دین سلام موجود شرک دا علاج لا الہ کفر دا علاج محمد منافق دا علی تقریبا واقع ہوئے گئے تھتی ملک آزربائیجان دا بادشاہ جی اج فضائل میں ختم کر دیتا ہے تھوڑا جا ہے بھی فضائلی لیکن جس منزل میں پہنچنا چاہنا وہ دے واسم ان وقت زیادہ درکار ملک آزربائیجان بادشاہ دنائے فضل بن عامر آزربائیجان ملک دا بادشاہ ست بیٹیاں ست بیٹیاں دے باد منتا اور منتا نال اس نے اللہ پتر دیتا ہے پورے ملک جشم دا سما ہو گیا سرے بادشاہ انہوں اللہ بیٹا دیتا ہے ست بیٹیاں دے باد وہ پھر بادشاہ پتر آئی شاہی خون رکھ دائی اس دے شوق بھی بچپن نیچ بادشاہ لڑک پن نیچ اس بچے قدم رکھے اگر کسی ڈاؤٹ ہوئے تو میں کتاب موجود دیجئے میں بھی خاص ست اس پھر لڑک پن کدھ بابا میں شکار کھیڑنا کیونکہ بادشاہ پتر آئی بیٹا اپنا ملک جنگل فوجہ لاؤ گھوڑے لاؤ جاو 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 شکار کھیڑو فوجہ نال لہی تیز رو برک رفتار گھوڑے تیز جنگل سہرند پیچھے گھوڑا دوڑا کتاب لکھ سر پر گھوڑا نولیا اور ڈھٹا اور اُتھی مر گیا ست بیٹیاں لگا دی فوجہ کے لاش دربار لائی دربار بادشاہ فضل بھی نامر سکتے چاہ گیا کیوں یا سنو سکتے مر گیا سکتے چاہ گیا بادشاہ انہا علائج علائے بادشاہ پھر رابدی رضا ہے کسی در قصور نہیں جس دیکھتے حقیر بولے اس اکھے اس نو رکھ دیو نہ غسل دینا نہ کفن دینا دفلانا نہیں حکیم تلاش کرو جیلے اس نو زندہ کرو انہا کہا بادشاہ مرزا نہ علاج ہم موت نہ علاج نہیں اس اکھے موت بھی مرز بھئی مہربانی موت مرز مرز نہ علاج اس اکھے کوئی معالج ہے اگر بندیہ دے لیں مرز موت مرز مرز کوئی مرز نے علاج اللہ پیدا نہ کی تو اس اکھے کوئی حقیم بلاو کوئی تلاش کرو دنیا تے کوئی پترے تے ٹور گیا کسی طریقے زندہ ہوگئے انہ کے بادشاہ کوئی ایسا حقیم نہیں مرز فخیز بن سلام بادشاہ میں جانا ایک حقیم مجھے رموت اندہ علاج کر کون وہ ساکھے جی میں اٹھتی ہجری خطبہ سنے کوفد ممبر تے ایک بندہ خطبہ دے جا کہ میں جو چاہ میں کر سکت میں مرد نوں عورت کر آ عورت نوں مرد 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 زندہ کرا زندہ وہ کہ ای تیمیاد آئی کھڑا ہو اس ای 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 کیوں تا سی مبلاو اوزا کے بادشاہ تو اسی گل پوری سنی نہیں چالی ہجری کوفی سرکار شہید ہو گئے اوہ تھے چڑھ کے بندہ ڈھوے نا تے زخم بڑا لگ ہائیو دے نکل گئے اوزاں کہتے کیوں دس یہی چیو ٹر گئے فوت ہو گئے تے میں دسنا ہی نہیں اوزا کے بادشاہ امام تے موت تے امامت تے موت نہیں ہائیو توارڈی زندگی ہوئے بھائی توارڈی زندگی ہوئے بھائی اس دی دستار دا وارث موجود ہے اوزا بھی یہی دا ہے اوزا نا حسن بن علی اوزا کہ کتے اوزا کہ مدینے اوزا کہ جتنا جلدی اوزا کہ حسن بن علی بلا میں دفنانہ نہیں پتا اوزا کہ کیا بادشاہ ہوش دیکھا رہے تو نکے جے ملک دا بادشاہ ہیں کائنات دا بادشاہ ہیں تو میں جب یہاں نہیں کیا وزیر نو بلانا ہے تلوار لیکن مو میت بتر دی سامنے افق ہے بن سلامہ دے اتھے فضل بھی نامل تلوار رکھی اس حقہ دسیہ ہی تے بلانا ہے نہ دس دیوں نہ میں جانا ہے نہ میرا پتر جانا ہے حسن بن اتھے چاہید ہے میں اس دی میت خراب نہیں ہوں دے آگا پائن لگن دن دس لگن چار لگن بھی لگن حسن بلا کے لئے جے تون آنا آیا تو پھر یاد رکھیں قبر ایک نہیں بڑھنی دو بڑھنی تیری بنا نہیں قبر آگی وہ جناب ترپیا جڑا بولے تیز روز گھوڑا لیا جناب دھوکشانی آ لیا پھر اس دوڑان دا سفر کر دا کتاب اللہ لکھ دیں اجے ملکی آزربائی جان دی سار حدیچ گھوڑا دوڑا رہے یہ گھوڑا گرمی اور پیاس تو مر گیا اس دا مرنا بابا جی اے خود پھر دوڑیا جڑا گرمی گھوڑا پرداش نہیں انسان کی کرنی ہے تھوڑا جڑا دوڑیا تے اے وی ان قریب مرنا گا تے ایتھوں پھر بولیا یبنا رسول اللہ میری مدد اکھا گیا نیرا تے گنود کی چھاندی پی تے خوشبو نال موتر ہو گیا پورا جا اینجو بیکھے اس تے نالین تے نگاہ پئی اینجو بیکھے تے سرکار حسن بادشاہ سامنے کھا میں صد کیوں جا چلو میں گل سنانا دی وقت نگاہ سرکار وادی خورسان امام علی رضا مدینہ تو نیشہ پور جا رہے ہیں حرون دیدہ باتے ایک لمبا واقعہ جا رستے کی آجڑی بھیڑ بکریاں چلا رہے ہیں اس نے پتہ لگا امام علی رضا جارن اوہ بھیڑ بکریاں چھڑیا بھجدہ بھجدہ دریاد کنارے تے سرکار دا قیام ہے اوزہ کیا یابنہ رسول اللہ کمال ہو گئی ہے غریب اندہ مدینہ جان نہیں ہوئی تک گل پوچھ رہی ہے میرے امام فرمائے پر عزاکہ مولا اسم آزم تے دس ہو کی اسم آزم تے سو میرے مرشد مسکرہ کے صحابہ شیعہ نے کہا اس نے دریائے سٹھ دے انہا کنارے خردہ کم آ رہا حکم امام حکم خدا انہوں دریائے سٹھ دیتا غریب پھر بار دا نچر دا اسا کہ سرکار میں اسم آزم پچھ ہے سرکار فرمائے پھر آگے چلو اسنو دور سٹھو بھئی انہا پھر جناب وہ تھوڑا جہا ہو رہا انکار کے سٹھے گوٹے خندہ فرمائے پھر سرکار میں نہیں آرہی اسم آزم پچھنا پہ یابنہ رسول اللہ امام اس کو راکہ دے اتھو سٹھو جیتھو نکل نہ سکتے انہا پھر نہ ہتھاں پہران تو پکڑ کے نہ اے جلارہ دے اتھو انہوں نکلن جو کوئی نہیں اتھو سٹھا کہا یا اللہ انہوں میری مدد کرنے او سٹھا کہا یا اللہ انہوں میری مدد کر بطول دے پتر اتھو لمبا ہتھ کر کے تو اسنو پکڑ کرنے آئے 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 لو بھئی جملہ سننا یہ برداش ہو سکے تھے برداش کرنا او سٹھا کہا مولا بھلایا تو میں اللہ نوے تسی کیوں آئے فرمایا جڑا بھی انہوں بلان دے نا جان دے اسی ہیں آئے 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 اس میں آئے 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 آئی آئے 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 فخیز بن سلامہ ایتھو بلایا یہ اپنا رسول اللہ مالکہ رسول اللہ پتر آنکہ حق تو پکڑ کے اٹھایا کیے بڑھیں گئے سرکار بچ دا تایا اللہ پتر بچے فرما بچا لینے جا اس نے بلا اس نے کہ سرکار رہتے میں معیزہ بکھاں گا کسے دا بھی بیڑا پار ہو جائے گا کدھی اتھے ٹور چلت سرکار سارے اندھے سامنے معیزہ تو پھر جناب معیزہ نال سرکار حسن بادشاہ دربار آزربائی جان فضل بی نامر چیرہ امامت ویدی بے صافتہ لوگاں دو کرسیاں چھٹی بطول دے پتر میں جگہ دیتی گئی حد بن کیا دے تیرہ چیرہ دست دے تو واقعی کر سکنا بادشاہ ستن دے گیا دے بعد ایک پتر ہے ہو سکتا دے تو میرے با نہیں کر دے نبی دے پتر فرمایا فخیض بن سلامہ جی فرما آف تابہ پانے دا لہو بھئی وضو کریے آئے ہاں اور تیری نالین تو صد کے کرام دنیا مسلح لہو بھئی میں دورکت نماز دے حدیعہ پڑا جی وضو کر کے مسلح نماز پڑھ کے پھر سرکار حسن حد سے میرے اللہ تین اپنی ذات دا واسطہ میرے بابے دے حق دا واسطہ مالک میں حسن دا واسطہ ایسا بیٹا مالک زندہ کر دے مالک میں حسن دعا کر رہا ہوں بحق ابی وجدی میرے بابے اور نانے دا واسطہ دعا منگ دے منگ دے بیانتے اوہ پتر فرما زندہ ہو گیا جی اٹھے آؤ اور صدہ امام دے قدمہ دے فضل بھی نامر دی خوشی دن تا ہو گئی پتر نوے کیا دا ملے میں ملے نسا کیا بابا تین ملے لنگا انہوں کو نتا ملے نسا کیا بیٹا تو جان لے نسا کیا کہ نہیں جان دا ہوں جان لے آئے 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 کیا آپ ہسی کوئی اہلِ بیتنو اللہ نہیں مندے جھوٹ بندے آدھے نسا لیتے جی علینو اللہ مندے نے ہسی اللہ اسنو مننے ہے جیدہ سجدہ حسن کرنے جیدہ بی بی پاک پہ سجدہ کرنے اس حالہ خدا ہے نا لیکن ویکن عقیدہ توحید کی یہ فکر جعفریت جاننے ہوسرہ کے بابا کے نہیں جاننے ہوں جاننے کیوں ہے ہوسرہ کے بابا حاز الفتح ایو جوانے جدہ میں مر گیا میری روح ملک الموت لے کے جا رہے ہیں اخضہ روحی بی جدل ملک الموت ملک الموت حد تھی چھو روح خس کی حد خلافی جسدی میری جسمچ واپس لٹا کے ایو جوان ملک الموت نو پیدا تو نہیں جاندہ میں حسنی دی بدہ چھوڑی بابا غصے نال چھینک دیکھیں امان کا امان کا نارے حلال ایئی تم نے جانتا میں باڑا چھوڑی دنیا دار آئی بھئی فضل بن عمر بادشاہ بھول گئی ہوں ہر شہ پتر بھول گیا امام دے پیرج بھئی کہتا ہے جی ہے گل میرا پتر ٹھیک بھی کر دا ہے فرمائے ہاں جنب دیتی جائے ملک الموت نو حکم دیتا ہے فرمائے ہاں دیتا ہے تو زکیت سانیے تُسے کیڑے کیارے لائے سادے سامنے وضو لیا پانی لیا ہو میں وضو کرنا ہے مسلح دیو میں نماز پڑھا واس تے تر لے تے دعوان بحق ابھی و جدی تے مالک کتے تے تُسی دعوان تر لے منتا بے کر دے اُتھے تے تُسی حکم چلا دے کتنی دعا دے پیر اکمل شاہ جی میں نہیں پتہ جملے دے بعد انداز ہوئے گا کتنی دعا نکلے گی تُوڑی دعا مانا لے مالک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈاک دین دے جی سادی تے ذاتی اوقات ہی کوئی نہیں ہے اسیوں نے یہ کرنا شروع کرنا نجیلنہ دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہی کوئی نہیں یہ بطولہ پتر کرم کر دے ورنہ میں کی بجھاڑا لے کی تے بطول لے پتر تا ذاکر کی یبنا رسول اللہ اتھے تے تُوڑی حکم پہ چلا دے اتھے تُوڑی سجدے دعا منتے گریہ زاری پہ کر دے فرمایا ہاں تے مالک راز کیے فرمایا اتھے حکم چلا کے اوڑی خدای نظام چلانے ہیں اتھے سجدے دے کے اوڑی توحید بچانے ہیں آئے 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 بولو جنہوں سمجھا یوچہ حیدری میں صدقی ہوں اتھے سجدے کر کے دس میں ہیں اللہ اسی نہیں اللہ ہوئی وہ تے چونکہ اسے ادھے نمائن دے ہیں اتھے حکم چلا کے ادھے خدای دا نظام چلا دے اتھے سجدے کر کے اس دی توحید بچانے ہیں میں ایک انگریز مورخت جہاں نگار پڑے ہیں وہ ساکھا میں بھول کے آئی میں نے لگ دائی انگریز کرسیین ایجی ہسٹری آف اسلام اللہ عنہ اس نے پہ آ رہے ہیں وہ ساکھا میں نے شک پہ گئے حسین اللہ وہ ساکھا جو سلے بہتر لاشاں جو سجدہ کیتے ہیں میں نے کہا اے اللہ نہیں خدا تے کوئی ہو رہی ہے جہاں حسین بہتر جنازہ اندباد بھی سجدہ کر کے فرمائے تھے سجدے کر کے دی توحید بچانے کو موئی ذاتہ نسلہ بیٹا زندہ ہو گیا قدم اچھوے گیا بادشاہ جرات مہمان میرے کو امام فرمائے تھے ٹھیک نماز دفعہ ہو کے صبح مسلح امامہ دے سامنے آ بیٹھا یابنہ رسول اللہ ملک آزربائی جان اگر میں تیری نالیندی نوکتے رکھا تیمیں لگ دے تیری جتی دی توحید ہے خالی نے ٹھوٹنا چاہتا کچھ دینا چاہتا لیکن کی دے سکینا تیرا پیو دادہ تیروز دنیا نوٹ رہت رہت لاکہ دیتی گیا کی دیا رسول اللہ پتر دینا ہاں دنیا دار ہاں بشر کچھ دینا چاہنا قبول کرو فرمایا نہیں دے سکنا ایسی کوئی بات نہیں ایسی تحائف قبول کرنے تیرے ذہن دے سکون واسطے اسے کے باتشاہ جا رہا زندہ کیتا ہے جنہ ست بہنہ دا ایک بھرات مو چھوٹا ہے گل بڑی کرنے لگا یبنا رسول اللہ ناراض ناوی میری بڑی دیئے اس دی ہمشی رہے اس دا نارم لہے مولا میں اس نے توڑی کنیزش دینا چاہتا اگر قبول کرو یہ ہو سکتا ہے عزاز و بطول دنوں بن جائے لجبال کرم کی فرمایا ٹھیک یہ پھر عقد پڑیا گیا جنام رملا بنت فضل بن عمر ملک آزربائی جان اس میں پھر امام لہ کے مدینے پھر اللہ نے اسے چون ایک بیٹی عطا کی تھی جس دا نام فروا اس تو پھر سین پا کرم اللہ دی کنیت ہوگی ام فروا فروا کی ماں پھر کتاب اللہ لکھتا ہے دو سال دے بعد ایک فروا بیٹی سرکار حسن دی فوتا ہوگی پھر اے جنام رملا ام فروا پریشان رہے لگ پھر پردچ بیٹھیں زیادہ جان دیں اور اپنے اپنے مکمل نہیں سمجھ دی جیدی اولاد نہ ہوگا آئی دی مجلس آئی دے ذکر دست کے مالک جڑییں سکھ دیں گا اولاد اطاف بشماللہ کچھ عرصے دے بعد ایک دن سرکار حسن دستار علاہ دے بار حسن میں واسہ رسول ویڈے چاہے تے فروا ام فروا مسلط رو رہی ہے دلان دراز جانا امام فرمیدے رنی کیوں ہیں ہاتھ بان کیا دی بندہ دریاد کنارے تسا ٹوگ جائے تھی پھر بدوقتی ہے کی مطلب فرما میں توڑی دروازے تے بے اولاد میں اولاد جائے تھی امام فرمیدے نے ہو جائے گی اس دے کمہ اچ دخل نہیں دی دا اور صحیح فیسا جا دیے چلی ذین الابدین بادشاہ فرمیدے نے امیر اللہ تیرا حکم نانا ادعونی استجب لکم دعا منگ مالک میں قدی دعا نہ منگ دا میں کونہ جڑے تیرے کمچ مداخلت کرا این کار تین نہ کر سرکار فرمیدے نے ہو جائے گی رنی اللہ اولاد ہو جائے گی اس نے کمہ اچ دخل نہیں دے دے رحمان کرن کر دے پیر پکڑ کیا دی نہیں پتر بطول ہون چاہی دی یہ تے آج چاہی دی کتنا میں صبر کرانگی تسی دے نہیں سکتے جڑا مدینیوں ازربائی جاں جاں کے میرا مویا بھیرا زندہ کر سکتے میں اولاد نہیں دے سکتے آئے آئے مشکر آپ پہ فرمیدے ہیں اچھا تیرا اتنا عقیدہ بلندے جاگر تیرا اتنا عقیدہ بلندے تیت میں تنخالی نہیں ٹوڑا اے لفظ جی برداست ہو جانتے سجاہت سرکار حسن اپنی پیشانی ترکھے رملہ پیشانی ترکھے دیں جاہ حجری چلی جاہ پتر دی ماں بان چکی جائے میں صدقی ہے میں صدقی ہے میں صدقی ہے حجری تبار آئیے تشازادہ سفید کپڑچ ملبوس آقے بعد شاندہ حتہ ترکھیں فرمے در میں حسن اس لئے نام قاسم رکھ بہت مہربانی ہو سونی ہائی کی تھی جائے اس لئے جب کوئن اس لئے ماں دیکھیں چلو جلے رو پہے اور رو پہے ہو جلے نہیں رو نہیں ایک میں جملہ ہو رہا تھا کتاب اللہ لکھتا ہے پہلے دنی سرکار حسن نے شہزادہ دمونی چمہ جوڑ چمڑ شکی ہمیں فرمائے کیا دن ایڈا سونا پتر اللہ دیتے ہیں کہ مو چمونہ فرمایا مو بادی چمانگا جوڑ چمان دے ایڈے جوڑ نرم نہیں گھوڑیاں دے سن بہواہ بہواہ بہتوڑی ہائے بطول کبھول کرے ایڈا سونا سعیدہ میں روکتے ہو شاہلا پڑی علاہ نے دکھنے کا دینہ ہویا پھر ساڑھے تری سال دائی شہزاد آتے پیودہ سا آیا شب کو تو ٹھکی میں قریب تمہین کرنا آنسوں آگئے عبادت ہو گئی بہت بڑا اعتماع میں بہت بڑا خرچہ کر رہے ہیں پیر اکمل شاہ جی اللہ اس ذکر دسد کا کارواری ترقیوں نے رزقی جو سکھوں نے پریشانی دینی دنیا مشکلات آسانہ خاندان خیش قبیل المالک آبادت کے یقیناً کریم ابن کریم نے کس درکھنگے نہیں اس تو زیادہ تعفیٰ آنے ترہ چار خصوصیات انہیں شہزاد دینی اس نوٹ میں ایک شہزاد دمائنٹ کیونکہ آج دی رات جڑی آ رہی ہے ساری ایشیائی ذاکری حوالے آج دی رات مخصوص سے شہزاد پاک پورا سی قدی جولا کرنے قدی مینڈی کرنے قدی تے کوئی صاحب شعور بندہ سالکھوں نے پوچھے گا اے مینڈیاں کیوں کٹ دے ہو جا پھر انہوں دس آنگے مسلمانے دے بغیرہ تامنا حسین دے مینڈیاں لے ماندے اے جولا کیوں کٹ دے آجے قدی کربلا حسین خطیب آل محمد کیولا زیدی صاحب مرعوم علی اللہ مقامو تو کچھ ہے گیا علی اکبر نے امیر نہیں آدھے حسن تیرہ سالان دے یتیم نے امیر کیوں آدھے زیدی صاحب رو پیت رو کے فرمان لگے اس سواستے بھام تیرہ سالان دا سمدہ آل مان دی جو مرشد کی بھام تیرہ سالان دا لکمہ آپ نہیں توڑ دا شہزادہ ماں اپنے ہاں کھانا دوسری انفرادیت یہ وہ شہزادہ ہے جنہاں بابی دی محبت و ناشنا کہ پیو پترہ نال کی میں پیار کر دینے شہزادہ کدھی کدھی ویڈیچ بیٹھے نامان دی جو علی سارے تھے ایک پاس شہزادہ اکبر نکل رہی ایک پاس حسین بادشاہ پیو پترہ ان پیار کر دیاں نہیں ملنے پیو پترہ ان پیار کر دیاں نہیں ملنے اماں جی میں چاچا بھائی اکبر نال پیار کر دیں تیمہ پھر مو چمکیا دی ماں صدقے تیرہ پیو تیمہ بہت زیادہ پیار اماں کوئی بابی دی کہا لے سنانا فرمایا بیٹا اوہی لانی بھلا جدن تیرے پیونو زہر میں لیا یا تقلب والا الفرا شہن تڑفدائی جنہاں مچھلی پانی دے باہر اتنا تو پیاراں ہیں اپنے پیونو زہرج بیٹا پیاس بڑی لگ دی میں آدھی پانی دیمہ مینا دن پانی نہیں میرا کاسم لیا میں کہا ستے آدھے نے ستے یا جاغ دی چاہا علکی ہے علا صدری سینے دے بہار میرے سینے تے سمائے میرا بیٹا میں نویلہ نہیں بلدا میں تیرے ستے نچاہ کے پیو دے سینے تے سمائے دو منٹ دے باہر تو تڑف کیا کہی اماں گرم جاہتے کتے سمائے چھوڑا تیرا پیو متھا چمکیا دی پیو دا سینے اللہ زیدہ میں ہا تیسری الفرادیہ شب ای اشور پارہ کربلا دے میدانج خیام ساداد دیبار ترے ہستیں پارہ دے بہار سرکار وفا شہزاد اکبر شہزاد امیر کانس پارہ دے 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 جناب ابباس میں فرمائے اکبر جی چاہا فرمائے کل میدان دن چلے گا میدانج پہلے میں جاؤں گا پیانا تحت اللہ کے نانا چاہا نوکرین دے انہیں تے مالک تے نہیں نا جائی دے نال شاگردہ دے انہیں استاد تے نہیں نا جان دے میں جان گا توڑے جان نال میرے پیو دی کمر دا زور ٹٹ جائے گا تے فرمایا پتہ ہی تیرے بابا تیرے بارے کیا دے نا دے نے اکبر میری اکھیا دا نور تے توں توڑ گئے ہوں توں نے اکھیا دا نور مک جائے گا اے دو گلہ مکیاں نے تے تیسری ہستی آئی ہے ایو شاہزادہ ایک ہاتھ چاچے دے قدمتے ایک علی اکبر دے ہاتھ بند کیا دے کوئی بھی نہ جائے میں جان گا میرے جان گا نا کسے دی کمر دا زور ٹٹے گا میں دے موہ بھرادی یتیم نشانے لگ پہی تے میری لاش لائے آئے گا چوتھی انفرادیت اے وحد شاہزادہ جس بلکہ علماء نہیں فیصلہ کر سکے کہ کربلاد میدان دو ہستیاں دے بارے زیادہ موہد اجازت کس مگی یا جناب عباس نے یا شاہزادہ میرے کا سب نو دفعہ تک رویتے جائے فیصلہ نہیں کہ زیادہ کس دے جائے انہ دو ہستیاں دے بارے یہ نہیں ہے سب تو زیادہ میں ظلم کربلاد سامنے آمدیان کے شبیر پتن ہوئے کرون لگ ہوئے پھر شاہزادہ جورت نہیں پہنگی اٹھویں گار جدن واپس گئے نا تے ماں دے خیمے تے امہ فروا مسلح تے بیٹھی پتر نو زندہ آئے ہو کربلا دیا ماما پتر نو زندہ بے قدی قاسم اجے تو زندہ ہے دعا نکل گئی تے فرمایا پچاچا میں اجازت ہی کوئی نہیں دے پتر دا حد پکڑ کے آئے تے میں دا اصل ہے میں اجازت لے دینا ماں پتر دا حد پکڑ کے اٹھے آئی جتے نوا بے کربلا بیٹھے آئے شاید تُسے جان دے وہ ڈھوک شانی آ لے آن شرفہ بیڑی آن دا قانون ماما دے بعد وڈیاں بھر جائیں یا ماں دی جگہ تے ہو میں ان قسم خدا پاک دی بطول دے بعد امہ فروا دی حسین این ہی عزت کر دیا جیو امہ دی کر دیا این وے کہن امہ فروا آ رہی ہے اٹھ کیا دیں ابباس میرا وڈا گاں ٹو را جائے اٹھا کرسی لیا آج میری امہ بھر جائی آگی کھول کھلو کہتی نہیں میں بڑھن کو نہیں آئی میں گزارتز کرنے بادشاہ تُسے کریم و لجبال و حسن دی وادوی تُسے من کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی میرے یہ اس تنگے نوچوکھیں کیتی ہیں ہر ماں سہیدہ شکر پی کر دیئے میرے نصیبی کوئی نہیں شہیدی ماں بڑھنا اے تھے پھر ساوران دا سلطان رنہ ترو کہتا ہے امہ بھر جائی ہوتے بچے ہیں زید کرتا ہے میں نجازہ دیو تُسی تے ماں ہو جان دو اے ٹر گیا تے میرے دو بوے باندھ ہو جان گے کونی تُسی توجہ کی تی ایدے ٹرنال میرے حسن بیرادہ بوہ باندھ ہو ایدے ٹر جان نال میری کبراہ دا درو میرے دو نقصان ہو جان گے پھر جناب امہ فروا دا بھی حوصلہ نہیں گیا ماں بھی پھر پتن واپس لائے کیا آگے جی رب تاریخ ہی چھے اجازت ماں دی سفارشتے نہیں تعویز دی گا وہ جی رب تعویز بنی آئی نا انجہات مارے ہیں تعویز کھولے ہیں تعویز نہیں وسیعت ہے یہ حسن حسین جدن کربلا دا محرم چونپا سے فوجان دے بدل چڑ جاننی حسن نو میری جگہ تسمدی ہے قاسم نو میں حسن دی جگہ تسمدی ہے او پھر سفارشتے اجازت میری فرمے دیں جاؤ بیٹا اجازت مقامہ میں ایک مہین کروں اللہ پسٹورے محمود دی بردی پوائی دروازے خیمہ دی بار تو آواز آئی ہے ہم آمبر جائی اجازت تو بیٹ میں اندر آ جائیں تڑب کے حسن دی بیوازے بسم اللہ میرے آباد شاہ آنا فرمائے تم آئیں رشتے میرے بھی لیر نہیں دینا آپ کو تپاگے میں بل روا بسم اللہ آباد شاہ بلو ہر شہید دی دھوکہ لیا پاگ مظلومِ کربلا خود بننے لیکن ہر دی پاگ بننے اور جتیم دی پاگ بننے اچھ فرق آئی فرق کی ہے یہ رب دا کانو میں ہی جاندہ دستور آئی جس لئے پاگ بننے آخری لڑ جڑا بچ دا ہی نا اے تات الحمد کیوں جا رہے ہیں اگر موت بھی ہو جہے تات الحمد پہلے بلنا لیکن جس لئے یتیم حسن دی باری آئی ہے قسم خدا دی مظلومِ کربلا آخری باوجرہ لڑ بچے تات الحمد نہیں بلایا اوہ لڑے اینج کر کے نقاب دی طرح چہرے دے سکے ہوتا نہیں میں سمجھایا یا نہیں سمجھایا بلکہ کتاب والے لکھ دیں انہوں پھاڑ کے لڑیاں بڑانی ہیں شروع کی اے جیوے سیرے دیاں لڑیاں نہیں ہوں دیاں جدرکاس ہم سیرہ پائے اللہ جانے سکینہ مہندی کتھیں بڑا کے رکھی تھالج مہندی لے یادی ہاتھ ودا جنہاں بہنا دے بھیرا سہرے پہ واہ 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 علی دیاں دیاں راضی اللہ سیدہ آلامی راضی اللہ یتیم دے دکھاں چیڑا سنا پہ پہلان دے میں بسم اللہ کرام پنجمی خصوصیت اے واہ شہید جسمو مظلومِ کربلا چاہ کے گھوڑے تے بٹھا یعنی شہزادہ پاک عجے گھوڑ سوا رہی خود نہیں کرسے بلکہ جنابِ عباس چاہ کے بٹھا ہے مقتل لکھا لکھ دے لیں کہ پیر سرکار دے چھوٹے رکابہ لمبیان وہ پھر جنابِ عباس تلوانا رکابہ کٹ کے نوچیاں کیتی ہیں تے گھوڑے دی گردانا مت ہمار کے اب باس دی ہایا نکل گیا حسین مونٹے تے ہت رکھے دے لیں علی دا بہادر پترِ رنہ کی روکے دے بادشاہ ہی ہو جے پھل کو عمران دے کار پتر بطر اللہ نب کر دے ہم دیاں کلیاں تے بچا لیں سارے ملے مظلومِ کربلا پھر پتر دے گھوڑے دی پکڑ کے خیمے دے باد آنگے پھر مظلومِ کربلا پھر پتر دے جوڑ چمے پھر میدانج بھیجے شاگرد نے جتنے بنو حاشم دے نوجوان نے جنابِ عباس دے فنی ضرب و حربی سب شاگرد جنابِ شہزادہ میرے کاسم بھی شاگرد اے پھر دووے چاچے نا قبیتے کھلو کے میدان جنگ شہزادہ جنگ شروع کی جنابِ عباس ہدایہ دے دے بیٹا ہون میمنا تے حملہ کرو کاسم بیٹا ہون سجی رکابی زور دے نیسرہ تے حملہ کر اے کتا پچھوں آ رہے ہیں شہزادہ پچھ لی تلوار رہا حملہ کرو انہیہ جنگ کی تھی لاشن دے دھیر لہ دیتے دوبارہ پھر واپس آئے پھر میدانج گئے یعنیہ دوبارہ گئے نہیں اے حرامی بن حرامی عمر بن سعادہ دے ارزق شامی ایک اے بہت بڑا بہادر اے کتے دا بچہ عرب دا بہادر ترین انسان ہیں اور ایک ہزار بندے نالے کا لہ لڑتا جی جی اس نوہ دے دا مقابلہ کار رہا اس ہے کہ تم میری توہین کیتی ہے کی بندے مشہوری کر دیں گے بچے انہال ارزق لڑتا رہا میرا مقابلہ علی دا پتر عباس ہے میں جتنی تیاری کیتی ہے میں عباس دی خاطر کیتی ہے اس بچے نہ لڑا میری توہین توہین کیتی ہے میری ہاں جتن زیادہ ہے میری چار پتر میں میں ایک پتر بھیجنا اے انہیں حسن دے یتین دسار لے کے اے مقار ابن مقارد ہے چل بھیج اس پہلا پتر بھیجا ہے حسن دے یتین فی نار کی دوسرا بھیجا ہے تیسرا چوتھا باو جی چون پترانی اللہ شان دے دھیر وے کتے دا بچہ حسج بپھر کے اگے نکلے آئے تلوار چاہ کے ادھروں اے دھوڑے آئے ادھروں عباس کھلوتا موں دے بھاٹی پہ دے حسین دے پیرانتے حطلہ کہا دے مادی زدہ واسطہ تکر بلا نوکر بھین اوہ کتے ہی جڑا ہزارہ نال کلہ لڑ گئی میرا یتین بھی یہ میرا تسہ کیا بات ہے کیا بات ہے اوہ بادشاہ میرے تیسا اللہ اوہ میرا لازق بولے میں صدقے میں بسم اللہ بادشاہ میرے بانی کرو میرا مقابلہ عباس دے موڑی تے حطلہ کہنے تو دعا کرنا میں امین آکھنا میرے پتر دے اللہ مدد کرے گا ترتیب کے لیے جناب ام فروا مسلط خیمج نے نگاہ فضا کھلوتی ہے خیمے دبوئے تھے فروا دے نگاہ فضا تھے فضا دے نگاہ حسین تھے حسین دے نگاہ عباس تھے عباس دے نگاہ میدان تھے اتنے وسیلیاں نال ماں پتر دے جنگ پیوے دی ماں پاکے جلے میرے پتر دی قربانی ہو جائے نہیں عباس پریشان ہو جائے سرکار دی پریشانی حسین دے چہرے دائے گی حسین دے پریشان فضا ہوئے گی فضا نوے کہ میں سعیدہ شکر کرنا میری قربانی عدرہ عباس ہتھ چائنے دعا دے عدرہ حسین چائنے حسین دے ہتھ اٹھے وے کہ فضا ہتھ چائنے فضا دے ہتھ اٹھے وے کہ مسلط ماں ہتھ چائنے خدا واسلی دعا لائے کے تو رو قدیم آن اغسط آگنا ہوئی ماں بیدی میرے اللہ میرے کاسم دی مدد میرے اللہ میرے تیرہ سال دن انڈے پیدا سو میرے اللہ میرے پتر دی مدد فرمائے دو ماد ہتھ اٹھے نے عدو ارزق حرامی سامنے آئے شہزاد تکبیر بلند کی تھی اللہ اکبر دھو کالے آجے ریدی آواز فضا ہوئی چاہیے سار کتے دا زمین تے چھنے تلوار دی نوکتے نہیں کتے دا سار چاہے جتھے دوے چاچے کھلوتے ہیں درمان اچھ مٹی تے سٹ کیا دے چاچا ارمان اجھ قدی تسہ نہ ہونا میں نہ شامیان شام بکھانے یا ایو میں گفیانوں کو مادن کارنے شہزادہ دے گا فرمائے چاچا تسہ آگئی ہے ارمان اجھ میں قدی تسہ نہ ہونا اتھے دو رویتہ ایک رویتہ شہزادہ دے زبان اچھ بادشاہ اپنی زبان رکھی ہے ایک رویتہ امام اپنی امروٹھی رکھی تھوڑا جاتھ تسلی جاؤ بیٹا امان میری حوالہ اے پھر دوبارہ شہزادہ کرے اچھے اس پھر شہزادہ نے آکے حملہ کیتا ہے اے جمعہ شہزادہ ٹبے تو چاچا سلام کر کے بابا جی لتھ ہے تینا کتے دیا پتنا میتن کی تی جڑا ارزق تو نہیں مویا کلے کلے تو نہیں مردہ حرامی اعلان کر کے آدھے چون پاسوں یک بار حملہ کرو دھوکہ لیا حسندہ یتیم فاسک دیا بدلائیں چھپنا شروع آیا چون پاسوں فوجہ حملہ کیتا ذکر دیکھ سمیں حرامی آدھے نیڑے نہیں جانا دوروں کھلو جھوٹ بولا میں تیرا مجرم ہوا سجی پتھر لگ دیان حسندہ یتین گھوڑے دیدی تے کھپے جھگدائے کھپے لگ دیان سجی جھگدائے اجے تیران دے پتران دی بارش آیا دے نمپیر مارو سجی دے تیر نالت بدن جو کھپے پہ گزر دیان کھپے دے تیر سجی پہ گزر دیان اجے تیران دی بارش مکی سابہ بن ساد کتے دا بچہ بجدہ ہے حسندہ یتین ساتے مارے ساتے گرہ دا لگنا حسندہ امامہ جھن پہ تلوار ڈھے پہئے گھوڑے دے گھل پہیاں گیاں دو وین کی دن پہ لوین خامیال موکر کھپے آدھا ہے امامہ ہونے لازی ہے دو جوین کر کے پیادہ ہے یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہونے لاش یتیم تے آوانج تین واسطہ اکبر ہائے اوہ سگر داو میں نوزین گھوڑے تو لہاوانا دھوکہ لے آئے شبیر دھڑپ کے اٹھینے ہے کا سمہار کوئی آپ پہ لتھے تین میں کیوں لہاوانا رو کے پیادہ چاچا قدی تکلیف نہ دے دا میری مجبوری بڑھ گئی ہے میرے پاس گئے پہر اوہ رکابہ میں چیازے نہ گھوڑے میرے پاس گئے پہر سونا رو پہو آخری جملہ ختم ہوگی میری مجلس ہو نہیں سکلا حسن لا یتیم بلاوے تے حسین آوے کتاب آلے لکھ دے مظلوم دے آمان تو پہلے سجدے گھوڑے خبے بھج گئے خبے دے گھوڑے سجدے بھج گئے آنجے ماتمی کڑی الجوان برداش کرو من من روید پڑا من بردی کا سمہ مقتلال لکھ دینے باہر شہید کاس ہم زلدہ ہی تلاش تے بھوڑے بھج دے رہے بلکہ ایک سہبے کتاب انجھ لکھے آئے چڑیا ایک پاس ہوئے لکھا چون پاس ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر زین تے آئی کاسم آئی جنے باجی تقسیم ہو گیا مظلوم کربلا جتے بلائے اتھے آئے پتر نظر نہیں آئے سجد کھبے بکھے کاسم تو بلائے میں آئے بولو میرے حسن دنی شام بولو غریب تھے بلہ چاچا پوچھتے کتے لٹھا بے امرے امامہ تے بولے ایک جگہ تو نہیں کوئی ٹکڑا او تھوٹھے کوئی اتھو رو رو کیا بے راج راج میں تقسیم ہو گیا ہر کسی دلا شبیر اینچائی واحد حسن دا یتیم جنی دلا شبیر چادر مٹی تے بچھائی ایک ٹکڑا چیندر رکھ دینا دوجہ چیندر رکھ دینا تیزرا چیندر رکھ دینا یہ تھکے نہ پہ ہو لوکا لیا میں ممبر دی کا سمیں پنجمہ ٹکڑا پہ چیندر ایک نکاہ پوچھ دا والا ہے اے ہاتھ مین مل گئی لیلے حیران ہو کدن کونے پردے سجد میرے تیزا نہ بنادہ فرمایا بیک میں تیرا آسان آ گیا میں تو پکیا چھوٹ گیا میں پچھنایا میرے یتیم فاقی دیئے فرماین نے تیرے بھی صدقے تیرے یتیم دے بھی صدقے جھٹڑی بان گئی مظلومِ کربلا پتر دی گھٹڑی چاہیے یار کوئی ایسا گھر نہیں جتھو ماہو جنازہ نوٹھی ہوئے جتھے جنازہ اٹھو دے چار نوان تیبت دو بندے چاندن کربلا دو گریبے مطربتو نجز حسن یتین دیلاش کلیاں ایند گھٹڑی چاہیے گھٹڑی چاہ کے خیمے چاہ کیا دن میری یتریے بھینا آؤ اجیدی ماہ فروا علیدی ادھین آئیں آلیہ پچھے میرا کاسم گھٹڑی کھول کیا دن ایوے باقی خواہ کے شفاہ بن گا تیرے سارتے ماہ زہرہ دی چادرے تُو علیدی دھینے تُو حاجرہ کربلا آئیں آلیہ ایتھے بومن کاسم جوڑ دے تائیدی میں مانو بلاو مہمت دی ماہ مرد دو پینے نہ مر جے جیڑا ہو سکتا این خوبیہ رال کے جوڑے ایم ہو گئی میری مجلس فضائی دی مانو آجل دیا پتر پر نہیں آیا فضائی دیئے میں خیمت گئی یا قیامہ دا منظر آئی فروا دیوال کھولے ہو یا بطول دنوں بھجدی کدی کنات اس نے متھا لگ دائی کدی اس نے متھا لگ دائی آ دی آئی فضائی آگئی تے میرا ہاتھ پکل جدرنا پوتر لتھے میں نے را نہیں پیالا فضائی آلیہ دا آج تاہی بابا جی کسے مور رکھ نہیں لکھیا ماہ سراندی بیٹھی ہے یا پواندی شراندی پواندی ہائی کوئی نہ ماہ کول بیٹھی ہے آج روندی مر جاندی ہک ٹکڑا چاہے ماہ روندی اکیچو تھوڑا دس دے غور نالوے دی چمکیا دی اے بھی نہیں دو جا چاہے چمکے رکھے اے بھی نہیں چوتھا چاہے دو کالے آما پنجوہ ٹکڑا پی چین دی اے اللہ دا آرہی حلالا پی آلیہ دی آباو دا یہ بھر جائی کے پی کرنی ہے ہو سلاکار آرہ شدہان آلائی آلیہ دا پیر ناپ کیا دی اے بیٹھی برگ گلینیا چہرے دے دی مو پتر دا جمدی آمین او میں نو نہیں لب دے رو خسار کا سمدے میں نتھے نبارگ جڑے کڑیل جوان تھے ماتمی بیٹھے ہو ماں رو رو کے پیادیے کے گرام میں نو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا جڑا ظلم کم آگے شامی اوہنے نو میڈی کو میں صد کیوں توڑا دل ماتم دیتے میں کیوں چھوڑا جو ملاہی قوین میں ہور کر رہا ہا ساریاں پہیاں رونے جی کر رہا میں نو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا جڑا ظلم کم آگے شامی اوہنے نو میڈی کو اوہنے نو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا حجمہ دے وین بلندان خیمے دے باہرویں کواد آئے ہیں فضا بنجوے کونے اندر کیوں نہیں آنگا فضا بھج دیا یادی ہے بادشاہ جے اجازت ہوئے نراض ناوات تھوڑی نیرواز دے خیمے جو بہر نکلو حسین آدن کیوں نکلا دے توانٹی بے وادی ہے گبرا پیادی ہے باپ نو حتا میں وارس روین کھڑا وارس دی لاش دے آئیے تھوڑی جہیں رات ریت لے کہ اپنی چاہ در اچپت دیئے فضا دیئے کیپ پی کرنی ہے رو کیا دیئے کوئی جو پچھ سی کون تھی دیئے مٹی ائی کیڑی جا دی میں آگسان تھی مزلو میں حسین دیہا وہ ہتے نوہاں حسین ردالی ہے میں آگسہ آئی یو داج میں لے آئے موسیقا 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 موسیقا